تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو کمپنی کی کلائنٹ ہوتے ہیں سبوز وپرو کا کلائنٹ ہو گیا کوئی اے بی سی ٹی سیس کا کلائنٹ ہو گیا کوئی ایک سوائی جائے تو یہ جو ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں اور لوگ تھرڈ پارٹی بھی جوائن کر کے وہاں پہ جاپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان بٹوین کبھی جاپ کے ٹائم پہ آپ کا پروجیکٹ اوور ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے یا اس ٹائم ہوتا کہ ایک جیک سیچویشن کیا ہوتی ہے وہ آپ کو دوسری جگہ موگ کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں ہاتھ بات کریں گے تھوڑا ڈیٹیل میں تو بسکلی دوستو ہوتا کیا ہے کوئی اے بی سی کمپنی ہے اور اس کا کلائنٹ ایک سوائی جائے سپوز اے بی سی کمپنی ایک سوائی جائے کمپنی کو ایک سرویس دے رہی سپوز آئی ٹی کی سرویس دے رہی ہے وہاں پہ جتنا بھی سپوٹ کا کام ہے جتنا بھی ٹیکنکل کام ہے ایک سوائی جائے کمپنی کا وہ اے بی سی کمپنی دیکھ رہی ہے اور اے بی سی کمپنی نے وہاں پہ ہائر کر رکھے ہیں خود کے اور وہ وہاں پہ ڈیپلائی کر رکھے ہیں ایک سوائی جائے کمپنی میں تو ہوتا کہ جیسے سپوز اے بی سی کمپنی سے ہائر ہوا ہوں اور میں کام کروں گا ایک سوائی جائے کمپنی کے اب وہاں پہ مجھے کام کرتے کرتے پانچ مینے چھوہ مینے ایک سال ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کی ایکس وائی جیٹ کمپنی بولتی ہے کہ نہیں اب مجھے آپ کے بندے نہیں چاہیے یا میں آپ کو پروڈیکٹ اب نہیں آگے دے پاؤں گا چار جس زیادہ ہیں یا کوئی بیمیس کمپنی کے سن یا انہوں نے اپنی آئی ٹی ہائر کرنا چاہتا ہے مطلب وٹیور کوئی بھی ریجن ہو سکتا ہے اور ایکس وائی جیٹ سے پروڈیکٹ ہو گیا کتم اب آپ آگے باپس سے کمپنی میں تو اس میں کیا ہوتا کہ کمپنی کیا ای بی سی کمپنی اٹھا کے کیا آپ کو باہر پھک دے گی تو ایسا میرے دوست بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی ایمن سی کمپنی کے تھوڑ جوائن کر رہے ہو کوئی بڑی کمپنی ہے کوئی بڑا تھارڈ پارٹی ہے وہاں پہ تو کیا کرتا ہے کہ ای بی سی کمپنی آپ کو ڈپلائی کرے گی کسی دوسرے کلائنٹ لوکیشن پہ کوئی ایمن لوگ جے کئیل کوئی بھی آپ سمجھ دو یا ون ٹو تری کوئی ایسا کلائنٹ ہے ای بی سی کمپنی کا اور دوسرا جہاں پہ آپ کو ڈپلائی کرے گی فور سبس اگر آپ ڈلی میں جواب کر رہے ہو ہو سکتا اس کے پاس ڈلی میں وہ کلائنٹ نہ ہو تو کیا کرے گی آپ کو موگ کرے گی ممبئی لوکیشن کیونکہ ممبئی میں اس کے کلائنٹ ہے تو آپ کو ڈاریک وہاں پہ موگ کرے گی ہو سکتا آپ کو بنگلور موگ کرے ہو سکتا آپ کو ہیزر آباد موگ کرے تو کیا کرتے ہیں کہ جو اس کمپنی کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے اہدر اہدر کلائنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ موگ کرتی ہے نہ کہ آپ کو جواب سے نکال دیتی ہے اور کمپنی کے پاس پھر آپسن نہیں ہوتا ہے اور آپ کے پاس بھی آپسن نہیں ہوتا ہے اگر آپ اسی کمپنی میں جواب کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے آپ کو موگ ہونا پڑتا ہے یا پھر آپ کو بائک ہونا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے آپ اس کمپنی میں نہیں کرنا میں دوسری کمپنی میں جا کے اپنی جوب دونوں گا یا میں دوسری جگہ اپنی لوکیسن پہ جا کے میں جوب دونوں گا لیکن اس کمپنی میں نہیں کروں گا لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امنسی اس کمپنی میں جوب کر رہا اور وہاں سے پروڈیکٹ قتم ہو جاتا تو کمپنی اس جیس کی گیرنٹی لے دیا اگر تھرڈ پارٹی پہ ہو تو بھی آپ کو وہ کہیں نہ کہیں پلیس کرائے گی اگر آپ آن رول پہ ہو تو تو پھر آپ کو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ دلائے گی ہے پلیس کروائے گی آپ کو کسی دوسرے لوکیسن پہ اور جب دوسرے لوکیسن پہ جاتے ہو کسی پہ فارمیلیٹی کے لیے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے سپوز آئیٹی پروفائل سے ہو تو آپ وہ چیزیں کیا کیا پتا ہے وہ جو دوسرے کلائنٹ پہ آپ جانے والے ہو تو وہاں پہ فارمیلیٹی کے لیے آپ کا ایک انٹرویو ہوگا چھوٹا سا اور وہاں پہ آپ جو کو کونٹینیو کر سکتے ہو آن رول پہ اگر ہو تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سٹلمنٹ دلائیں گے تھر پارٹی پہ ہو نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو دلائیں گے اگر کنڈیڈیٹ مانا کرتا ہے یا پھر کنڈیڈیٹ وہاں پہ جوائن نہیں کرنا چاہتا ہے یا اس کو کنڈیڈیٹ کو لوکیشن کا ایٹھ ہو تو پھر وہ آپ کی آن پرابلم ہوتی ہے آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے کیا آپ کو جوائن کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے آپ کمپنی سے منع کرو گے کہ نہیں میں اس لوکیشن پہ نہیں جانا چاہتا تو ہو سکتا ہے نیئر بھائی لوکیشن مگر اس کا کوئی کلائنٹ ہوگا کوسس کرے گا آپ کو وہاں پہ موگ آن کرے اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ نے جتنے ٹائم کام کیا ہے تو اے بی سی کمپنی آپ کو اتنے ٹائم کا ایکسپینس لیٹر آپ کو بنا کرے گی جو بھی جیسے آپ رجائن ڈال تو سیم فرمیلٹی سے آپ کو وہ کمپنی دے گی کبھی اس پر یہ نہیں منسن ہوگا یعنی پروجیکٹ بند ہوا اسے وجہ سمجھ میں باہر نکال لیں سیمپل بولتی کہ آپ ایک میل ڈال دو رجنگ نیسن کا اور ہم آپ کو رجنگ نیسن ایکسپٹ کر کے آپ کے سارے ڈاکومنٹ دینے والے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروجیکٹ کتم ہو جاتے ہے آپ کی جوب چلی جائے گی ہو سکتا گر کسی ایک کمپنی ہو اس کے پاس ایک ہی کلائنٹ ہو وہاں سے کلائنٹ ہی کتم ہو جائے تو ہو سکتا آپ کی جوب چلی جائے لیکن جب آپ کسی ملٹین ایسن کمپنی کیلئے کام کرتے ہو اس کمپنی سے کسی کلائنٹ سائٹ پر ڈپلائی ہو ہوتے ہیں اور وہاں پروجیکٹ کتم ہوتا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل آپسنس ہوتے ہیں وہ کمپنی آپ کو کہیں نہیں جرور موک کر دیتی جرور آپ کو سٹل کرا دیتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئر ان چلنے سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا ملتا ہے اپنی نیکسی ویڈیو میں تیلن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming